سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کے آیت نمت دو سو پچیسی اور دو سو چیسی اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے ایک فضیلت اس کی تو یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی سفر آپ کو کرایا گیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں میراج تو میراج میں آپ کو جو تحفے ملے ان تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا نماز پانچ وقت کی دوسرا تحفہ تھا یہ دو آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے دی گئی بغر فرشتوں کے یہ دعایتیں وہاں ملیتی آپ کو کہاں میراج سورہ البقرہ کی آخری دعایتوں کی فضیلت یاد رکھیں رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دعایتیں پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے بخاری کے روایت ہے ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ البقرہ کی آخری دعایتیں پڑھ لی سورہ بقرہ کی آخری دعایتیں جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہے اسی طرح فرمایا جس گھر میں مسسل تین راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری دعایتیں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے اس کی خریب نہیں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل آمن الرحمن 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 الرحیم كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا گفرانك ربنا وإليک المصير لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطعنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطعنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به وعف عنا وغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين دیکھیں آپ کتنی اہم چیز ہیں نا اس کو اپنا معمول بنا لے اپنے عذکار میں شامل کر لے ہم لوگ یہ دو آیتوں کو اور جو پھر مانگا جاتا ان کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ورد نہیں کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بہت کسرت سے پڑھا کرتے تھے